جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین موضوع گفتگو حبا یعنی تحفہ تحفہ کی دیفنیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحفہ یا گفٹ بہت زیادہ واضح سے چیز ہے تحفہ دینے والے کی اور لینے والے کی شرائط ہیں دینے والا بالے ہو آقل ہو اور اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو مال میں تصرف کر سکتا ہو سے مراد کہ بعض وہ افراد ہیں جو اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر وہ شخص کہ جو کسی دھوکہ دہی کی وجہ سے اس پر پابندی ہے کہ اپنے مال کو استعمال کرے کیس چل رہا ہے گو کہ مال اس کا ہے لیکن اس وقت یہ دے نہیں سکتا اسی طرح سے اپنے ارادے اور اختیار سے دے جبری طور پر نہ ہو اور اس کی نیت تحفہ دینے کی ہو مثال کے طور پر اگر کسی ٹی وی ڈرامے وغیرہ میں کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کو گفت کے طور پر دے رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ایکٹنگ کی حد تک ہے اس کا ارادہ نہیں ہے وہ کس نے اپنے ہاتھ سے یہ چیز دی اپنی زبان سے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں لیکن یہ سب کچھ ایک ایکٹنگ کی حد تک ہے در حقیقت وہ اپنی چیز دے نہیں رہا ہے لینے والے کی بھی شرط ہے کہ وہ بالے ہو آقل ہو اور قبول کرے بس اگر ہم نے کسی کوئی گفت دیا تو یہ اس وقت تک ہمارا رہے گا جب تک کہ وہ اسے قبول نہ کر لے عموم منفق میں حبے کے لیے یعنی تخفے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی سیغہ ہے سیغہ سے مراد کہ میں نے تمہیں یہ چیز حبہ کی یعنی گفت کی اور دوسرا شخص کہے کہ میں نے اس چیز کو قبول کیا یعنی کہ قبول کیا لیکن ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ معاتات کے ذریعے سے معاتات یعنی بغیر سیغہ کے یہ کام ہو جائے گا جس طرح سے خرید و فروخت میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خرید و فروخت کے لیے بھی سیغہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز بیچی اور خریدنے والا کہے گا میں نے یہ چیز خریدی یعنی کہ قبول میں نے اسے قبول کیا جس طرح سے خرید و فروخت میں سیغہ ہے اور پہلے آپ کی خدمت میں توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے تو اس کا سیغہ ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی اور خریدنے والا کہے گا میں نے یہ چیز خریدی یا یہ کہ میں نے قبول کیا لیکن یہ خرید و فروخت ضروری نہیں یہ سیغے کے ذریعے سے ہو بلکہ معاتات کے ذریعے سے بھی ہو سکتی معاتات کیا چیز کہ ہم نے دکاندار کو پیسے دیئے اور دکاندار سے وہ چیز لے لی مثال کے طور پر دکان پہ گئے ہم نے کہا کہ ہمیں ایک کلو چاول چاہیے اس نے چاول رکھے یہ رکھنا مراد ہے کہ یہ ہمیں اس نے دیئے ہم نے اس کی قیمت اسے دیئے پس جیسے ہم نے چاول لیے اس نے قیمت لی تو یہ معاملہ ہو گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے تخفے میں بھی معاتات صحیح ہے یعنی ہم نے کسی کو تخفہ دیا اور اس نے لے لیا قبول کر لیا اب یہ اس کا ہو جائے گا جس طرح سے حرید و فروخت کے ذریعے سے یا میراس کے ذریعے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت بن سکتی ہے بلکل اسی طریقے سے تخفے کے ذریعے سے بھی کوئی چیز کسی کی ملکیت بن سکتی ہے ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کیا تخفہ واپس لیا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل مکروح ہے کب تک جب تک کہ تخفہ موجود ہو لیکن اگر تخفہ ختم ہو چکا ہے تو پھر نہیں لیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کو کھانے کی چیز دی اور اس نے لے لی ابھی اس نے نہیں کھائی ہے اور ہم واپس لے لیں تو یہ عمل مکروح ہے لیکن اگر وہ کھا چکا ہے یہ کپڑے پہنے کے ختم کر چکا ہے یا وہ چیز کسی کو دے چکا ہے یا کسی طرح سے بھی ختم کر چکا ہے تو اب ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے یہ تو ہے موضوع ان افراد کے بارے میں کہ جو رحم نہیں ہے لیکن رحم یعنی ماں باپ بہن بھائی انہیں اگر کوئی چیز دی ہے اور اسی میں احتیاط یہ پھوپی چچا اور مامو اور خالہ بغیرہ دادی اور دادا اور نانی اور نانی اگر انہیں کوئی چیز دی ہے تو چاہے وہ ختم ہوئی ہو اور چاہے وہ موجود ہو ان سے واپس نہیں لے سکتے اور واپس اس وجہ سے نہیں لے سکتے کہ یہاں پر حبے کو کہا جاتا ہے کہ یہ حبہ حبہ واجب ہے وہ حبہ واجب سے کیا مراد کہ اب اسے واپس نہیں لے سکتے یہ احکام کس نے بنایا یہ احکام اللہ سبحانہ وطالہ نے بنایا کہ اگر آپ نے توفہ اپنے رحم کو دیا ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے اسی طرح سے جس کو توفہ دیا وہ توفہ اس نے بدل دیا یا بیچ دیا بہتر ہے کہ جو توفہ دیا جائے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے اپنے پاس رکھا جائے لیکن جب وہ ہماری ملکیت ہو گیا تو ہمارے لئے کسی کو دینا بھی جائے سے اور اس کو بیچنا بھی جائے سے اب اگر اس نے کسی کو بیچ دیا یا کسی کو دے دیا تو اب ہم اس سے طلب نہیں کر سکتے لیکن رحم کے بارے میں یعنی ماں باپ بہن بھائی اور اپنی اگلی نسل یعنی بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی نواسی نواسا اسی طرح سے دادی دادا نانی نانا یہ سب رحم ہیں انہیں اگر ہم نے دے دیا تو ان سے کسی بھی صورت میں واپس نہیں لے سکتے توفہ دینا مستحب ہے اور محبت کے بڑھنے کا سبب ہے خصوصاً سفر سے واپسی پر تاقید ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے توفہ لائے جائیں اپنی اولاد کے درمیان توفہ دینے میں عدالت کی تاقید ہے لیکن یہ عدالت بعض دفعہ مال کے برابر ہونے میں ہے اور بعض دفعہ یہ عدالت فقط اس صورت میں ہے کہ ہم نے سب کو تحفہ دے دیا مثال کے طور پر کسی کی ایک بیٹی سترہ اٹھارہ سال کی ہے اس کے لیے اگر تحفہ لائے گا تو ممکن ہے کہ وہ تحفہ ذرا سا مہنگا ہو اور کسی زیور وغیرہ کی صورت میں ہو فرض کریں اور ایک اس کی بیٹی دو سال کی ہے اس کے لیے تحفہ لائے ممکن ہے کسی کھلونے کی صورت میں تو پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے تمام بچوں کو تحفہ دیے جائیں ایسا نہ ہو کسی ایک کے لیے لائے جائے اگر کسی ایک کے لیے لائے تو یہ عمل قابل پسند نہیں اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا بلکہ کیا ہے کہ سب کے لیے لائے جائے اب اگر یہ سب کے سب برابر عمروں کے ہیں تو اب تحفہ کی قیمت میں بھی عدالت ہو لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بہت اچھا کام کیا ہے اور خصوصا اچھے کام کی وجہ سے اچھی چیز دی جائے مثال کے طور پر سب پاس ہوئے سب کو گفت دیا لیکن ایک نے ٹاک کیا ہے اور اس کو مخصوصا ایک الگ سے گفت دیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں بعض دفعہ تحفوں میں فرق حرام بھی ہے خصوصا کب کہ جب یہ تحفے فتنے کا سبب بنے مثال کے طور پر کسی ایک بچے کو اگر تحفہ نہیں دیا یا زیادہ قیمت کا دیا تو جس کو نہیں دیا یا جسے کم قیمت کا دیا وہ بہت بڑا فتنہ کرے گا اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ تحفہ اور ہمارا یہ کام فتنے کا سبب بنے گا تو پھر ہمیں اس کام سے بچنا ہوگا تحفے کے لئے ہم نے عرض کیا کہ جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے جب تک وہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک ہی ہمارا رہے گا پس پرس کریں کہ ہم نے کسی کو تحفہ بائی پوسٹ بھیجا اور وہ اس کے پاس نہیں پہنچا اب وہ ہمیں ایک دیڑھ مہینے کے بعد واپس مل گیا تو یہ اب تک ہی ہماری ملکیت میں تھا ابھی نکلا نہیں تھا کیونکہ اس نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا یا یہ کہ اس نے ریسیف کرنے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے قبول نہیں کیا اس کی ملکیت میں جب جائے گا کہ جب وہ اسے قبول کرے گا اس چیز کا نتیجہ اور جگہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تحفہ قبول کیا جائے گا تو اس کی ملکیت میں آئے گا پس فرض کریں کہ ہم نے کسی کو تحفہ دیا اور تحفہ دینے کے بعد جس چیز جس شخص کو ہم نے تحفہ دیا تھا وہ مر گیا اگر اس نے اپنی زندگی میں تحفہ قبول کر لیا تھا تو یہ تحفہ اب اس کی نسل میں آگے جائے گا لیکن اگر وہ قبول کرنے سے پہلے مر گیا تو یہ پلٹ آئے گا ہمارے پاس اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو تحفہ دیا اور ہم مر گئے اور جس شخص کو دیا تھا اس نے قبول نہیں کیا تھا اب تک تو کیونکہ اس نے اب تک قبول نہیں کیا ہے تو یہ اب تک ہمارا مانا جائے گا اور یہ پلٹ آئے گا واپس ہماری نسل کی ملکیت میں یعنی وراست میں چلا جائے گا تحفہ کی ایک قسم ہے وہ ہے حبہ معوضہ یعنی تحفہ تحفے کے بدلے دیا جائے مثال کے دور پہ ہم کسی سے کہیں کہ میں یہ چیز تمہیں تحفے کے دور پہ دیتا ہوں اور تم مجھے وہ اپنی چیز تحفے کے دور پہ دو اگر یہاں پر ان چیزوں کو ہم نے تحفے کے دور پہ ایک دوسرے کو دیا ہے تو یہاں بھی اب حق نہیں ہے کہ ہم واپس لیں اگر وہ خوشی سے واپس دے دے تو الگ موضوع ہے لیکن ہم طلب نہیں کر سکتے ہیں تحفے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ جو چیز تحفے کے طور پہ دی جا رہی ہے وہ ہماری اپنی ہو پس اگر ہم نے کسی کو کسی اور کی چیز تحفے میں دے دی تو یہ کام ہمارے لئے جائز نہیں ہے یعنی کسی کی چیز کسی شخص نے چوری کی اور کسی شخص کو تحفے کے طور پہ دے دی اب وہ جس کا مال ہے وہ چور سے بھی لے سکتا ہے اور اگر وہ چور کے ہاتھوں سے کسی اور ہاتھ تک پہنچ چکا ہے تو وہ اپنا مال اس سے بھی لے سکتا ہے اسی طرح سے شرط ہے کہ جو چیز تحفے میں دی جا رہی ہو اس کا استعمال حلال ہو اگر ہم نے کوئی چیز حرام کام کے لئے دیئے تو ہم گناہگار ہیں اب ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے توجہ دلائی تھی کہ رحم سے تحفہ واپس نہیں لیا جا سکتا تو اگر بیوی شہر کو تحفہ دے یا شہر بیوی کو تحفہ دے تو کیا واپس لیا جا سکتا ہے تو احتیاط تو یہ ہے کہ واپس نہ لیا جائے لیکن اگر لیا جائے تو گناہگار نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تحفہ واپس نہ لیا جائے یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو تحفے یا حبا کی موضوع میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد امال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی التحفرین